موسیقی سامریم عورت زبردست مبشرہ سامری عورت عورت تو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو گھر کی برکت میں بھی ہوں اور تم بھی ہو آؤ مل کر بنے قوم کی برکت موسیقی برکت چیوی کے کراچی سٹوڈیو سے میں سوزینہ جاوید پروگرام عورت سے برکت کے ساتھ آپ کے خدمت پر حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بہت ساری ان خواتین کو مدعو کرتے ہیں جو مختلف شعبہ ہائی زندگی میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور خدا نیو سمسی کی خوش خبری کو جگہ جگہ دے جا رہی ہیں تاکہ گھرانے برکت پائیں کلیسیاں برکت پائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں ہو سکے ان کے وسیلے سے برکت چاری ہو سکے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی برکت کا سبب بنتے ہیں اور آپ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں جب آپ ان برکات میں شریک ہو جاتے ہیں جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یقیناً بہت ساری ایسی باتیں ایسی گواہیاں آپ کی زندگی کو جنجوڑتی ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک عجیب حلچل پیدا کرتی ہیں سو ہم شکر گزار ہیں خداون کے کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے قصر سے استعمال کرتا ہے بہت ساری ایسی بہنیں جو خداون کے کام میں اپنے آپ کو پیش کی ہوئے ہیں ایک زبردست شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہے جو اپنے ہر ایک کام میں خداون کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں اپنے کلام سے اپنے کردار سے اپنے ہر ایک عمل سے کوشش کرتی ہیں کہ خداون کا نام عزت اور جلال پائے میں بات کر رہی ہوں ایمانجلسٹ شہانہ ایمینویل کی جو زبردست ورشیپر ہے اور خداون کا کلام سنانے والی ایک زبردست مبشرہ ہے ہماری پروگرام میں تشریف فرما ہے سسٹر میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو یقیناً آپ ایک بابرکت خاتون ہیں اپنے گھرانے کے لیے اپنی کلیسیا کے لیے اور آج ہمارے اس پروگرام کی وسیلے سے بھی بہت سارے لوگ برکت اٹھانے والے ہیں تینکیو آپ کی شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدرک کیا اور برکت ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے بھی خداون سے بڑی برکت کی دعا کریں ایمین تینکیو سو مچ آپ کی ساری دعاوں کے لیے ہم عورت سے برکت پروگرام لوگوں میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے اس اختیار کو اس بلیسنگ کو فیل کرے کہ میرے ہونے سے میرے گھرانے میں میرے قاندان میں اور جہاں کہیں میں ہوں کیا اثر ہے تو جیسا کہ آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف خواتین جو ہیں وہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین آتی ہیں آپ نے اپنے تجربات کو شیئر کرتی ہیں کہ کس طور سے خداون ان کو اپنے جلال کے لیے خرش کر رہا ہے تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ خداون یسوسی سے کب واقف ہوئیں کب آپ کا شخصی طور پر خداون کے ساتھ ایک رشتہ بنا اور آپ نے اس کو اپنے شخصی نجات دیندہ قبول کیا اس کے لیے بھی میں خداون کی نہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی پہچان مجھے بخشی کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یسوسی کو جانے بغیر اس دنیا سے رخصت کے ہو گئے ہیں مگر یہ خداون کی بڑی مہربانی ہے اس کا رحم ہے کہ اس نے اپنا دیدار مجھ پر اپنا دیدار جلوگر کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بہت ہی گناہگار خطاکار تھی کیونکہ جب ہم یسوسی کو جانتی ہی نہیں تو پھر ہم نجات نہیں پاسکتے تو یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے میرے جیون ساتھی کی وسیلہ سے مجھے اپنے خربت میں آنے کا فضل بخشا اور سکرین بلکہ میں چاہوں گی کہ میں یہ ضرور کہوں کہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے مگر یہاں پر میں اس بات کو وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ میرے جیون ساتھی ہیں اور بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو وہ بھی یقیناً یہ کہہ رہی ہوں گی ہاں جی بالکل میں جانتی ہوں آپ کو بھی پرسنلی اور شکر کرتی ہوں گے خداون کا کہ آپ کو بھی آپ کے بہت ہی خدا نے قیمتی توفہ آپ کو دیا ہے اور اس پروگرام سے پہلے ہی میں بات کر رہی تھی بھائی سے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اچھی بیوی توفہ ہے مگر میں اس بھائی کو یہی کہہ رہی تھی کہ ایک اچھا شوہر بھی جو ہے وہ خدا کی طرف سے توفہ ہے اور خدا نے مجھے بہت بڑی بلیسنگ ایک اپنی ہسپنٹ کی صورت میں دی ہے اور شادی کو تو میرے تقریباً بیس سال ہونے کو ہیں مگر شکر کرتی ہوں خدا کا کہ خدا نے شادی کی کچھ سالوں کے بعد ہی اپنی پہچان بخشی اور خدا نے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آواز جو ہے وہ خدا کی پرستش کے لیے استعمال ہوگی اور دنیاوی طور پر جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہم دنیاوی اگانے دنیاوی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت بہترین طریقے سے کی کہ خدا چاہتا تھا کہ میں اس میں سے نکلوں اور سروائف کروں اور بہتر جب خدا کی بندگی کیلئے خدا چنے مجھے تو بہتر کیونکہ خدا بہترین چاہتا ہے ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں خداوندھ ہمیں ایک لرننگ پروسس میں رکھتا ہے بے شک ہماری ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک خاص وقت کے لیے خداوندھ میں تیاری کرو بخش رہا ہوتا ہے اور ہم غیر جگہوں پر جا کر غیر لوگوں میں بیٹھ کر وہ سب کچھ سیکھتے ہیں ہو جاؤں اچھا گاؤں جب خدا کی پرستش کروں تو ٹوٹی پوٹی لگڑی لولی نہ ہو بلکہ بہترین پرستش کے لیے میں شکر کرتی ہوں خدا کا اس میں بھی میں اپنے ہزبنڈ کو ہی کریڈٹ دینا چاہوں گی ان کا سپورٹ رہا تو میں نے اپنی سنگنگ کو بہتر کیا بخائدہ سیکھ رہی ہوں اور سیکھتی رہوں گی کیونکہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا شکر کرتی ہوں خدا کا اور تقریباً چودہ پندرہ سال ہو گئے خداونڈ کو قبول کیے ہوئے اور شکر خدا کا خداونڈ سیمنری کرنے کی بھی توفیق بخش رہے کیونکہ صرف آپ نے ورشپ کرنے سے ہی نہیں بلکہ خدا کے کلام کو جاننا بھی بہت ضروری ہے تو جتنا بھی خدا کے کلام کو جاننا چاہے میں سمجھتی ہوں بے شک خداونڈ کے کام کے لیے ہم جتنا بھی وقت دیں وہ تھوڑا ہے اور خداونڈ کی بہت ساری ایسی گواہیاں ہماری زندگی میں ہر روز سامنے آتی ہیں جن کے وسیلے سے ہم تحریک پاتے ہیں اور برکت پاتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کی فیملی میں کوئی ایسی گواہی جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے تو پلیز بتائیے جس طرح پروگرام کا فارمٹ ہی عورت سے برکت کے حوالے سے ہے تو میں ضرور چاہوں گی کہ گواہیاں تو بے شمار ہیں یہ اخیناً آپ کی بھی زندگی میں ہوگی اور بہت سارے ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ان کی زندگی میں بہت گواہیاں ہوں گی مگر یہ گواہی کیونکہ عورت کے حوالے سے ہے تو میں اس کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ خاص کر وہ بیٹیاں جو شادی ہونے کے بعد کافی عرصے تک بے اولاد رہتی ہیں اور پھر سسرال کا پریشر ہوتا ہے فیملی کا پریشر ہوتا ہے اور وہ خدا کے پاس جانے کے بجائے دوسری رستوں پر جانا شروع کرتی ہے اور بہت نقصان اٹھاتی ہے حتیٰ کہ اپنی عزتیں تک گواہ دیتی ہے بہت سارے ایسے ہمارے سوشل میڈیا پر ایسے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں سننے کو ملتے ہیں اور بہت کچھ ہمارا میڈیا دکھاتا ہے یہاں پر میں چاہوں گی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہنوں سے میری بیٹی تقریبا میری شادی کے ڈھائیس سال کے بعد ہوئی حالانکہ بہت ارلی ایج میں شادی ہوئی ہزبنڈ بلکل میرے ریلیکس تھے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں خدا کی طرف سے آپ پریشان نہ ہو مگر وہی بات کہ گھر پہ رہتے ہوئے سب پوسٹ دیکھنا سروائیف کرنا مرد حضرات تو صبح اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں جوپ پہ میں بہت زیادہ فیل کرتی تھی اور بہت کچھ سننا بھی پڑتا تھا تو ایک دفعہ خدا کی خادمہ کراچی شہر میں آئی ہوئی تھی میں اور میرے ہزبنڈ اس عبادت میں گئے اور ہم نے وہاں پر جا کر جب اس خادمہ نے کہا کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو اس ٹائم پہ یہ تھا کہ فیمیل الگ بیٹھی تھی اور میلز الگ بٹھے تھے میں جب کھڑی ہوئی تو پھر میں نے پلٹ کر دیکھا اپنے ہزبن کو کیا وہ کھڑے ہوئے وہ کھڑے نہیں ہوئے میں نے ان کو اشارہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ اچھا ہی لگتا تو میں نے کہا نہیں آپ کھڑے ہو شکر ہے خدا کا وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ جہاں ایک یا دو متفق ہوں گے تب ہی جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور تین متفق ہو گئے ایک خدا کی خادمہ تھی اور ہم دھوتے جب کھڑے ہوئے اور ہم نے دعا کی بعد میں میرے ہزبن نے کافی مزاق بھی کیا میرا کہ تم تو نا بس سب کچھ نارمل ہے اور کیوں تم نے اس طرح کیا میں کہا دیکھیں خدا کی خادمہ کر یہ کہہ رہی ہیں اور ہم بے اولاد ہیں تو ہمیں ضرور کھڑا ہونا چاہیے تھا مانگنے سے مرحبا بالکل اور یقین کریں یہ سب خدا کے جلال کیلئے ہے ٹھیک نو منت کے بعد میری بڑی بیٹی اس دنیا میں میں جتنا بھی خدا کا ہے اور جب وہ ہوئی تو میں نے کہا یہ خدا کی بلسنگ جو ہے وہ خدا نے مجھے دیئے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں جو بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں یہ غم بہت بڑا ہوتا ہے کہ اولاد نہ ہونا اور اولاد دوسرے بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھنا وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ وہ کس طرح سروائف کرتی اس خاندان میں اور یہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں مگر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے دردر بھٹکنے نہیں دیا بلکہ خدا مجھے اس محفل میں لے کر گیا جہاں پر اس کا مسہ تھا اور اس کے کان ہماری دعاوں پر لگے رہے ہیں بے شک تو میری اس پروگرام کے تھو ان تمام بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا رہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر آپ اپنی عزتیں بھی لٹا دیں اور آپ کو ملے بھی کچھ نہ بلکہ صرف اس کے پاس جائیں جو دینے کا اختیار رکھتا ہے بے شک اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی گوائی ضرور شیئر کروں گی کہ ایزا مشنری ہوتے ہوئے خدا مجھے پہلی بار جب کراچی سے باہر لے کر گیا یہ پہلی بار تھا جب خدا نے مجھے اپنا دیدار کرایا ان بیٹیوں کے لیے اگر جو سمجھتی ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے باہر اور بچے ہیں شوہر ہیں تو یہ غلط سوچ ہے بلکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا اور آپ بھی اس بات سے مطفیق ہوئیں کہ ہزبنڈ سپورٹ کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور ایک اچھا شوہر کے لیے آپ کو میں یہ سمجھتی ہوں بچیوں کو دعا کرنی چاہیے تاکہ انہیں راست باس شوہر ملے اور ان کی خدمت رکے نہ کیونکہ بہت ساری بیٹیاں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے تو خدمت کر رہی ہیں مگر شادی کے بعد ہزبنڈ کا سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ساس سسر کا نلدوں کا موہ بننے کی وجہ سے وہ گھر پہ بیٹھ جاتی ہے ایک اچھا سسرال ملنا بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جب خدا نے مجھے یہ توفیق بکشی کہ میں اپنے تین بچوں کو اور شوہر کو چھوڑ کر کراچی سے بہار گئی چھے دن کے لیے میرے ہزبنڈ نے بہت سپورٹ کیا تینوں ٹائم کھانا بنانا بچوں کو دیکھنا اسکول چھوڑنا مطلب جو ایک عورت کی ذمہ داریاں تھی وہ میرے ہزبنڈ نے پوری کیا اور میں جب وہاں تھی تو جب مشن پر ہوتے تو آپ کو فون ٹی وی اور نیوز پیپر اللہ نہیں ہوتے کیونکہ بلیس ان کے ثلو کام کرتا ہے اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائی ورڈ ہوتا ہے تو کانٹیک کسی سے بھی نہیں تھا اور خدا کا اتنا فضل ہے کہ اس نے میری توجہ میرے گھرانے کی طرف بھی نہیں لگائی کہ میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے کیسے ہوں گے جب ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو مجھے اچانک سے میرا چھوٹا بیٹا یاد آ گیا اور میں زاروں خطار رونے لگی جب رونے لگی تو اس قدر رونے کا فلو اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہچکیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی دس سے پندرہ منٹ چاہی ہوں گے اس قدر فلو تھا اور میں بہت شدید رو رہی تھی اور کام پریلی اتنے میں ایک دم سے ایک شبی جو ہے میری آنکھوں کے سامنے آئی ایک خاکہ سا بنا ہوا تھا اور دھواں تھا اور اس سے آواز آئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے کس بات کا غم ہے اور جیسے ہی یہ الفاظ میرے کان میں پڑے اور میں نے سنے ایک دم سے میرا رونا تھم گیا اور اس دھوئے کو میں نے ٹرین کی کھڑکی سے جاتا ہوا دیکھا اور میں کہتی ہوں کہ اتنی تسلی مجھے آش تک کبھی نہیں میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کہ جب جب عورت اگر خداون میں ہے کمزور ہونا اگر کہیں پر فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو اگر اس کا ایمان خدا پہن ہے تو وہ خود آپ کے پاس آئے اور آپ کو صبر اکتا ہے آمین بے شک ایک زبردست برکت جو میں آپ کی زندگی میں محسوس کر رہی ہوں وہ ایمان کی برکت ہے آپ نے ایمان ہی سے خادمہ کی آواز کو سنا اور آپ ایمان سے کھڑی ہو گئی کہ آج خدا مجھے برکت دینے مانا ہے آپ نے مانگا اور آپ کو مل گیا پھر اسی طرح آپ ایمان سے خدمت کے لیے چل نکلیں اور خدا نے آپ کو تسلی بھی دے دی اور آپ دوسروں کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں تو اس خدمت کے توڑے کو آپ کہاں کہاں کس کس طرح سے استعمال کر رہی ہیں بہت کچھ ہے بتانے کے لیے مگر یقینا ہمیں اب ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو مختصرا بتانا چاہوں گی کہ خدا نے ایک تو ورشپ کے لیے چنا ہوا ہے جہاں کہیں بھی خدا لے جاتا ہے مجھے خدا گزرے مہینوں میں دبائی بھی لے کر گیا وہاں پہ بھی خدا نے اپنی پرستش کے لیے استعمال کیا غیر قوموں میں لوگوں نے یسو مسیح کے نام کو جانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ خداوند کے نام کو ہی سربلند کرنے کا خدا نے مجھے ذریعہ بنایا انٹیریئر سندھ میں اور کراچی کے دولوں عرض میں میں کہتی ہوں خداوند جہاں کہیں بھی مجھے پرستش کے لیے استعمال کرتا ہے میں ضرور جاتی ہوں اور خدا کے کلام کے لیے بھی خداوند جب جب مجھ سے کہتا ہے کہ اب تین تونے کلام شیئر کرنا ہے بہت دفعہ میں کوشش کرتی ہوں اپنی طور پر کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا مگر جب اندر سے پاک روکی آواز آتی ہے کہ جب میں نے تجھے چن لیا تو تجھ سے کیسے نہیں ہوگا اور وہ خود لفظوں کے ترتیب بیتا اور خدا کہانت کے لیے خدا کلام کی منادی کے لیے خدا پرستش کے لیے اور ایک نیجی ہمارا چینل ہے اس کے لیے بھی خداوند پروڈکشن ہاؤس میں استعمال کر رہا ہے ایک پروگرام ہے خواتین کے ہی حوالے سے اس میں خداوند مجھے ایزا ہوسٹ استعمال کرتا ہے اور اس میں بھی ہماری کوشش بلکل آپ کے پروگرام کی طرح ہی ہے کہ اس میں بھی خداوند چاہتا ہے کہ بہت ساری قوموں تک یسو مسیح کا نام جانا جائے اور کلام مقدس میں سے ہماری بیچیوں کے رہنمائی ہو اور خداوند نے ورشیپ کے لیے بھی چنہا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ سیکھ کر گائیں تاکہ خداوند کے نام کو مکمل طور پر صحیح طور پر جلال دے سکھیں آمین آمین یقینا یہ جو بلیسنگ ہے آپ کے پاس اور یہ جو توڑا ہے پرستش کا میں کبھی بھی اس موق کے کو زائے نہیں کروں گی کہ آپ ہوں اور پرستش نہ ہو لیکن بریک کے بعد